نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورِ ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں یا نورِ صفاتی سے دیکھیں احادیث کے اندر جو موجود ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت موجود ہے جو مصنف عبدالرزاق میں ہے مصنف عبدالرزاق کا یہ نسخہ تو مفخود تھا لیکن پایا گیا لیکن اگر کوئی موجودہ مفخود نسخے کو صحیح نبی مانے تب بھی امت نے تقریبا آپ سمجھ لیے کہ آٹھ سو سال سے زیادہ ہر سیرت کے کتاب میں اور ہر موتبر تفسیر میں اس کو باقاعدہ طور پر علماء نے حضرت امام عبدالرزاق محدث کی طرح منصوب کر کے کہا ہے کہ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت جابر نے جب حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کیسے پیدا کی اور آپ کب پیدا ہوئے تو حضور سید عالم نے فرمایا تھا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور اس کی تعبیر مواہب شرع زرقانی وغیرہ دیگر مطالع المسررات وغیرہ دیگر جو آپ کتابیں دیکھیں تو وہاں پر موجود ہے کہ یہ نور ذات مراد ہے لیکن نور ذات سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ٹکڑا ہونے کا اعتبار آ جائے یا جزیت ہو جائے آلہ حضرت امام علیہ السنت کا پورا رسالہ اسی غلط فہمی کے رد کے اوپن ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بتائیے کہ جب آپ حضور کو کہتے ہیں نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور تو من کا معنی تو ٹکڑے کے ہوتا ہے جیسے کہا جائے اخست المال من القیس میں نے آپ کی تھیلی میں سے کچھ مال لیا تو کچھ کا معنی تو یہ من نے دیا میں نے کہا جی بالکل من طبیز اور بازیت کے لئے آتا ہے تو کہا یہ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا میں نے کہا جل بازی نہ کریں کیا من صرف بازیت کے لئے آتا ہے یا بیانیاں کے لئے بھی آتا ہے اور خاص ترطیب سے تشریف کے لئے بھی آتا ہے اور اگر پھر بھی آپ تصریف نہ کریں تو بتائیے اللہ کیا کہتا ہے حضرت آدم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ہم نے آدم میں اپنی روح کو پھوکا تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے حضرت آدم اور اپنے درمیان مِنْ کا لفظ قرآن استعمال کرتا مِنْ رُوحِي تو کیا یہ معنی کیا جائے گا کہ رب کی روح اور گویا کے اُششان کا ٹکڑا ہو گیا آدھا چلا گیا حضرت آدم کے پاس نہیں بلکہ وہاں پر معنی کیا کیا جاتا ہے مِنْ شَرْفِي یعنی اللہ کے روح سے شرف پانے والا تو یہاں پر بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ مِنْ نُورِ نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ اللہ کے نور میں سے نور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نور سے شرف پانے والا اللہ کے نور کا مظہر اللہ رب العالمین کے نور کی جلوہ گا جس جو ہی بات جو قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ وَنَحْفَتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي